ششیل جی نموشی ایم ایل سی نے گلبرگا شہر کے یتیم خانہ انجمہ ننسل اس صفحہ کو وزٹ کر کمیٹی کی ذمہ داروں سے ملاقات کی اور حال ہی میں اوپن ہوئے سٹیڈی سینٹر نیو ہوسٹل بلڈنگ کے علاوہ کمپیوٹر لیپ اور دیگر ڈیولیمنٹس کو دیکھ کمیٹی کی ذمہ داروں کو مبارک بات دی ہے ششیل جی نموشی نے کہا اکثر سننے میں آتا ہے کہ کئی وقف اداروں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ خبزہ کر لیے گئے ہیں لیکن یتیم خانہ کمیٹی یتیم خانہ کی پروپٹی کو بہتر انداز میں استعمال کر یتیم یسیروں اور بچوں کا مستقبل سوار رہے ہیں اور ششیل جی نموشی نے سٹیڈی سینٹر اور نیو ہوسٹل بلڈنگ کی تعریف کر کہا ایک وقف ادارے میں یو پی ایس سی کے پی ایس سی اور دیگر کمپیٹیٹیو اگزام کی ٹریننگ فری میں دی جا رہی ہے اور ششیل جی نموشی کے یتیم خانہ کو وزٹ کرنے پر یتیم خانہ کمیٹی کی جانب سے یتیم خانہ پریسیڈن سید مظہر حسین اڈوکیٹ نے ششیل نموشی کا شکریہ دا کیا ہے برگا میں یتیم خانہ بہت مشہور ایک وف کی پروپٹی ہے جہاں پہ قریبا ابھی ہمارے پریسیڈنٹ صاحب بتا رہے تھے وقیل صاحب کہ right from 1948 سے یہ یتیم خانہ چل رہا ہے اس کا main مقصد یہ ہے کہ گریب لوگوں کو گریب بچوں کو پڑھائی لکھانا سمجھے یا اور کچھ بھی ہے نا یتیم لوگوں کو یا گریب لوگوں کو بینفیٹ کے لیے یہ جگہ شاہد ان دنوں وف کے پروپٹی دیا گیا ہے اور میں یہ باڈی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ کافی کچھ ترقی وہ لوگ مطلب ہمارے لوگ کر رہے ہیں یہ باڈی کافی کچھ کام کر رہے ہیں پہلے سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اتنا ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ رہا تھا لیکن آج ایک اچھا سیڈی سنٹر کر رہے ہیں یہ کمپیٹر لیب کر رہے ہیں سکول ہوگرہ چل رہا ہے اس کے علاوہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ گریب لوگ جو نیڑی ہے ان کو پڑھائے لکھنا کرنا ہی بہت مشکل کام ہے اور آج کل جو ایمپلائیمنٹ جو ملنا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے لیے جو کوچنگ سنٹر سے بچے ہیں نا ایسے جگہ پہ پیسہ دیکھے پڑھنے سکتے ہیں اور ویسے کوچنگ سنٹر کرنے کا ارادہ بھی یہ باڈی ہمارے پریسنٹ سب سے لوگ رکھے ہیں میں سمجھتا ہوں اسے جو بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں گریب لوگوں کے لیے وہ بہت اس کو بہت ایمپورٹنس آئے گا اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ہی جو قدم آپ نے رکھا ہے یہ کافی لوگوں کو بینفیٹ بھی ہوتا اور آپ کے باڈی کے لیے بھی یہ سندیشہ بتا سکتے ہیں کہ we are doing this in گلبرگہ اس کے وقت پروپرٹی جو ہے ایسے کچھ کاموں کے لیے دیا گیا ہے میسیوز بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن میسیوز سے زیادہ ہے یہ گریب لوگوں کی یوز کے لیے جو یوز کر رہے ہیں اس کے لیے میں دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں اور آگے آنے والے دلوں میں اور بھی آپ ترقی کرے بھلکے یہ دو بات کرنا چاہتے ہیں سوشیل جی نموشی صاحب یا ملسی یتیم خانہ انجومن انصار صفحہ کو وزیٹ کیا وزیٹ کر کے ہماری ہاسٹل بلڈنگ کا اور سٹیڈی سنٹر جو ریسنٹلی افتیدہ ہوا ہے اس کا جائزہ لیا کمپیوٹر لیپ کو دیکھا اور انہوں نے اپریسیٹ کیا ہے ایک ایسے ادارے میں اتنے سارے سرویسز مینجنگ کمیٹی کے جانب سے دیے جا رہے ہیں میں نموشی صاحب کا میں تحدید سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا شیڈول میں سے خیمتی وقت نکال کر اس ادارے کے لیے وقت دیا یہاں پر وزیٹ کیا وزیٹ کر کے جائزہ لیا اور انہوں نے تحیخن دیا ہے کہ گورنمنٹ کے جانب سے جو ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں گے میں مینجنگ کمیٹی کے جانب سے تمام مینجنگ کمیٹی کے جانب سے جناب شوشی لموسی صاحب کا میں تحدید سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے اپنا خیمتی وقت دیا